اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسبان بلال خان یاسری آج ہم جس سے کہہ پہنچے ہیں ملتان کا علاقہ آگاپورا دلی گیٹ چو کے ساتھ یہاں پر یہ علاقہ موجود ہے یہاں پر کچھ روز پہلے گھر میں جو آتش بازی کا سامان موجود تھا بہرود موجود تھا آتش بازی کے حوالے سے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بلاسٹ ہوا اور یہ پوری بیلنگ کلیپس ہو گئی اس ملبے کے نیچے کئی سائے لوگ آگئے اور اب تک تقریبا کہا یہ جارہا ہے کہ سات افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ابھی بھی ہاں پر آپریشن جاری ہے ہم اس حوالے سے بات کریں ہماری صلی اللہ علاقہ کے ایسے چو موجود ہیں ان سے بات کریں گے اللہ علاقے میں جو واقعہ پیش آیا آپ چار سے پانچ روز گزرا گئے ہیں ابھی ڈیڈ باڈیز نکلنے کا سی صلاح جاری ہے اب تک مزید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں مزید کتنے لوگ ہو سکتے ہیں اور مزید کیا اس حوالے سے برکن کی جاری اس میں مزید دو سے تین لوگ ہو سکتے ہیں اور باقی یہ اپریشن جاری شر یا شام تک کلیر ہو جائے گا جاتے وہ بھی سامنے آجائے گا کتنے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز جہاں سے برامد ہوئی ہیں اب تک سات لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں سے برامد ہو چاہتے ہیں ان کی کوئی شناخت ہو سکی جی تمام کی شناخت ایک ایڈنٹیفائی ہے باقی تمام کی ایڈنٹیفائی ہے جو کل اس علاقے کے شہری ہیں یا باہر کے کوئی لوگ بھی شامل تھے یہ اس علاقے کے نہیں ہے تین چار لوگ باہر سے تھے چوہ کمارا کے اور پیاری چوہ کے تھے تین لوگ چو کمارا سے تھے چار اس فیملی کے خود ممبر تھے جو جن کی جن کے گھردی سمان بن رہا تھے خواتین بچے بھی شامل ہیں بچے خواتین ایک خواتین باقی مرد ہیں بچے سائے مرد ہیں جی اس علاقے میں پہلے کوئی اطلاعات موجود تھی کہ یہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے جو کہ اچانک یہ سارا کچھ ہوا اور علاقہ بھی متاثر ہوئے اور باہر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں میں نیو پوسٹڈ ہوں پرسوں سے پہلے یہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع رہی تھی انشاءاللہ اب ادھر جو بھی ہمیں اس پر اپریشن کریں گے یہ کلین کریں اپیل کریں جہاں آتش بازی کے حوالے سے سمان موجود ہوں آپ کے اطلاع کریں جی ضرور کریں انشاءاللہ ہم اس پر پور ایکشن کریں گے پولیس کا یہ کہنے کہ آتش بازی کے حوالے سے کہیں پر کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ اطلاع دیں سات افراد یہ کہنے ایک خاتون بھی شامل ہیں بچے بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ تین لوگ جو ہیں وہ جن کا تعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چوکمہرہ کے علاقے سے ہے اور باقی چار لوگ جہاں پہ تھے اب مزید دو سے تین لوگ ہو سکتے ہیں ہم سر آگے چلیں گے آپ اسی علاقے کے رہشی ہیں جی جی میں اسی علاقے کے رہشی ہوں بتائیے گا کیسے معاملہ یہ پیش آیا اور کیا وقت تھا اور دائی طور پر کیا ہوئی معاملہ یہ تھا کہ جس بندے کے نام یہ لہسنس تھا اس کے نام ریاست تھا تو اس کو ٹھنگی موڈ پہ ایک جگہ دی ہوئی تھی تاکہ وہ وہاں پہ کاروبار کر سکے ٹھیک ہے اپنا جو بھی بنانا ہوگا وہ وہیں پہ بنائے گا کیونکہ ایٹموسفیر اس کے لیے کھلا چاہیے تو اس نے کہیں سوچا ہوگا کہ شادیوں کا سیزن ہے کیوں نہ یہ سارا سمان اپنے گھر شفٹ کر کے اور یہیں سے بنابنا کے دیتا رہوں اور وہ کہیں فلیم کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں آگ لگی سگریٹ پی رہے تھے یا کچھ طرح کا ہوا سگریٹ پی رہے تھے یا کچھ ہوا کیونکہ پانچ سات لوگ ایسے بھی تھے جو یہاں پہ آتش بازی کا سمان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ کل رات کو دس بجے ایک بچے کی لاش پر آمد ہوئی ہے اس کے بعد دوبارہ سمیل آنے شروع ہوئی ہے تو پھر بارہ بجے دوسرے کی آئی ہے دو تین روز پہلے ہفتوال دن تو یہ کہا گیا تھا کہ کلوز ہو گیا اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریسکیو والوں کو چاہیے تھا کہ اس کو کلیرس کرتے جب تک کلیر نہ ہوتا علاقہ اور اس کو ملبے کو نہ ہٹایا جاتا یہ لوگ وہاں سے نہ جاتے تو ابھی بھی اس ملبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے دو سے تین جو ہے ڈیڈ بورڈیس کا ہمیں خدشہ ہے کیونکہ ایک صاحب ابھی ملے ہیں وہ چنگڑ بھلے سے آئے تھے ہوئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے دو بھائی ہیں جو کہ سمان لینے کے لیے آئے تھے ابھی تک گھر نہیں پتا ہے اور ایک صاحب اور ہیں وہ ابھی رو رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا بھائی ہے وہ اپنا چو کمارا والے سے آیا ہوا تھا جو کہ ابھی تک گھر نہیں آیا وہ آیا بھی کہ وہ یہیں پہ آیا تھا اس ملبے میں ملبے کے اندر ہے اور ملبے میں سے جو ہے ابھی تک تافن کی جو سمیل ہے وہ آ رہی ہے اور بڑے شدید طریقے سے آ رہی ہے باقی یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں ساری رات ہو گئی ہے سارا دن گزر گیا ہے انتظامیہ کی ٹیم میں آپ یہاں پہ لگے ہوئی ہیں انتظامیہ کے مل کیسے انتظامیہ اچھا کوپریٹ کر رہی ہے یہاں پہ پولیس بھی موجود ہیں انتظامیہ یہ جو میرے خیال میں چیزیں موجود ہیں یہ ہم آپ کو دکھا سکیں یہ وہ سامان ہے یہ وہ بارود جو پٹاکوں کے لیے اسعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس کو فل کیا جاتا ہے پھر اس کو بند کر کے اس کو دھوپ لگوائی جاتی ہے اور دھوپ کا آپ کو آج کل پتا ہے کہ ٹیمپریسر بہت زیادہ ہے یہ خود بخود بھی پھٹ جائے کرتے ہیں اور ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آکے گھر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا اور کسی کو پتا دیکھتا ہی تھا کافی بڑی کوتا ہی ہے نگلی جینس ہے جس کے باعث یہ حادثہ پیش ہے اب تک سات افراد جان کے باز یہا چکے ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گے اور آپ کو مزید سرطاز بھی دکھیں گے یہ وہ گھر تھا کیونکہ تین منزلہ یہ بیلنگ تھی چونکہ مکمل طور پر آپ کولیکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر اس وقت ملب ہے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر ڈیڈ بوڈیز موجود ہیں ہو یہاں سے سمیل سے اس بات کا خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی دیستر محل ہے آپ بتائے گا آپ یہاں کے رہشی میرا تیسرا مکان ہے ساتھ بھی پہلے معلوم تھا کہ یہاں پہ آتش بازی کے حوالے سے سامان ٹیار ہوتا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی پوزیشن میں ان کے پاس یہ سامان بڑھا ہے کیونکہ کام یہ کرتے تھے کارخان ان کا ادھر نہیں تھا ادھر صرف ان کی رہائش تھی یہ سامان کب آیا ہے ہمیں نہیں اس چیز کا بتا جب بلاسٹ ہوا اس وقت کہاں پہ تھے آپ کیا پوزیشن گھر میں ہی تھا کمرے میں تھا تو کیا لگا کیا محسوس ہوا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہم تو اسی ٹائم دیکھا ہے باہر نکل کے دیکھا ہے تو بلڈنگ یہ ساری کلیش تھی ادھر دھوائیں دھوائیں تھا میں نے تو بچوں کو لیا باہر نکالا اور اسی ٹائم ہم تو گھر سے نکل گئے تھے معلوم نہیں کہ اس مکان میں کتنے لوگ تھے اس مکان میں اس ٹائم دو تھے چھے لوگ تھے چھے لوگ آجی میں ابھی تک سات لوگوں کی ڈیڈ بارڈیز ملتے ہیں یہ جو جو باہر تھے نا ان کا نہیں ہمیں پتا تھا کہ گلی میں یہ راستہ بھی ہے نا لوگ گزرتے بھی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ کون گزر کے جا رہا تھا اس کا ہمیں پتا نہیں تھا کہ گزرنے والے کون تھے اب کون نیچے آیا کون باہر آیا تھا ہمیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے تو یہ ساتھ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں پہ مزید لوگ بھی ہو سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ رات سے کر رہے ہیں کام کھڑے ہیں کام ہو رہا ہے صبح سے ابھی ہو رہا ہے کام ابھی تک تو فیلحال نہیں ہے سمیل ہے اب یہ کنفرم نہیں ہے جو باڑییں گئی ہیں انہی کی سمیل ہے کہ اور کوئی بھی باڑی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس طرح کے گھر موجود ہیں جہاں پہ آتش بازی کا سمان تیار ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اور کوئی نہیں تھا یہی کام کرتے تھے لیکن ان کا کارخانہ ادھر نہیں تھا یہ پتہ نہیں مال کا بایا ہمیں بھی ان چیز کا علم نہیں ہے لیکن ان کا کارخانہ تھا لیکن یہاں پر اچانکی بلاسٹ ہوا یہ گھر میں موجود تھے جب بلاسٹ ہوا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فورج اپنے بچوں کو لے کے باہر گیا اور ان کو محفوظ مقام پہنچائے کیونکہ اس زور سے یہاں پہ دماغ کا ہوا کہ انہیں انداز نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جو سٹاف موجود ہے وہ سلح کونسل کے حوالے سے بھی آیا ہو ہے اور وہ مستدسل ورکن بھی کہہ رہا ہے یہ تھوڑا سام مزید گھروں کی پوزشن دکھا سکیں ذرا کامران آئے گا یہ صورتحال ہے یہاں پر اگر ہم کوشش کریں گے رستہ کلیر ہے یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے گزر کے آپ کو آگے جا کے دکھا سکیں کہ یہاں پر کیا مناظر ہیں اور یہاں پر یہ جو پوری بیلنگ ہے اس وقت ڈیمج ہو چکے ہو یہاں پر ابھی بھی وہ جو آتشبازی کے حوالے سے سامان ہے وہ موجود ہے جی اگر ہم گھروں کے دروازے دکھا سکیں یہ مکمل دور پر ڈیمج ہو چکے ہیں یہاں پر جو دروازہ تھا وہ اس وقت یہاں پہ آیا ہو ہے اور یہ سارا کچھ نقصان ہوا یہ سارا جب بلاسٹ ہوا تو یہ سارا ملبا نشا گیرا ہو ساتھ والے گھروں کے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پوزیشن دکھائیں شیشے وغیرہ نقصان تو پہنچا ہوگا یہاں پہ جب دھماکہ ہوا ہوگا سار جی خلا پوزیشن یہ تھے کہ ہمیں اپنی ہوش نہیں رہی جب دھماکہ ہوا ہے ہم نے تو بچوں کو لیا ہے تو اسی ٹائم نکل آئے ہیں اسی پوزیشن میں یہ دروازے کسی کے نہیں بچے وہ اڑ گیا یہ دروازے اڑ گئے یہ لینٹر والا مکان ہے گنگریٹ والا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود یہ ہو گیا یہ دروازے وہاں تک دروازے اڑے ہو ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں یہ دروازہ ڈیمیج ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں یہ والا یہ جو گھر ہے یہ آپ کے یہ وہ والا گھر ہے جس میں وہ والا گھر تھا پہلے والا ہی یہاں پہ کیا ہوا یہاں جو دیوار گیری نا ان کی اس سائیڈ سے تو وہ سارے ادھر آ گئی نا دیوار یہ ہم آپ کو یہ گھر ہے یہاں پہ پہلے محفوظ تھا لیکن دھما کے وجہ سے یہ سارا گھر بھی ڈیمیج ہوا ہے اور یہاں گھر کے لوگ بھی موجود ہیں اور ذرا ان سے بھی بات کرنے کوشش کریں گے یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا سروجال بنی ان سے بات کریں گے آہ اسکرائی کو بھی جائیں جی والیکم اسکرام سیر ابھی بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر یہ کیسے ہوا سارا کچھ اور اس وقت آپ کہاں بھی دیں میں ویسے گھر نہیں تھا اس وقت میں باہر تھا گھر سے یہ بیسکلی ہوا ہے انہوں نے نا کوئی سمان رکھا ہوا تھا آتیش بازی کا اب یہ ان کا تو سمان نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہاں سے نا انہوں نے کسی سے منگوایا ہے سمان یہ جو نیچے ادھر ریاض بلہ اس کا تھا مجھے لگتا ہے اس کا سارا سمان تھا اور اس نے کسی اور سے بھی لیا تھا اتنے پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس کوئی اتنا سارا سمان لائے رکھتا یہ جب سمان سارا بلاسٹ ہوئے نا یہ تو ساری دیوار اڑ کے ادھر آئی ہے اور یہ تین مرتبہ بلاسٹ ہوئے پہلے چھوٹا ہوئے پھر ایک بڑا بلاسٹ ہوئے جب بعد میں سی پیو صاحب آئے اور باقی ون ون ٹو ٹو والے تھے ایک بلاسٹ تب ہوئے تین بلاسٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک پورا جو ساتھ والا گھر تھا اس کی دیوار کسی سے ڈیمج ہوئی ہے سارا سمان یہاں ہم سارا تھوڑا سا آگے جائیں گے اور مزید آپ کو دکھائیں گے کہ وہ مزید لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ دوسرا گھر ہے جس کے بھی دروازے بھی ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ یہاں پر پردہ لگا ہوا ہے لیکن ہم یہاں سارا کو دکھا دیں کہ یہ سامنے جو درواز ہیں وہ بلکل ہی ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اس وقت صورتحال ہے اور ہم ذرا مزید بھی آپ کو جو حالات ہیں یہاں کے وہ دکھائیں گے بات کر رہے ہیں ڈیلی گیٹ آگا پر مالے میں جو دھماکہ ہوا اس کے حوال سے ریسکیو کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ابھی ٹیم ہیں وہ موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن مسرسل جا رہی ہے اور ملبہ ہٹانے کے حوالے سے زلہ کونسل کا سٹاف اور دیگر سٹاف ہی موجود ہیں یہ آپ انداز لگے ہیں وہ ابھی کلیر کیا جا رہا ہے اس علاقے کو لیکن ابھی تک یہ علاقہ کلیر نہیں ہو سکا ابھی بھی یہاں پر جو باروت کے حوالے سے ہے آتشبازی کے حوالے سے سمان ہے وہ ابھی بھی یہاں پر بکھرا ہوا ہے اور یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تین دھماکے یہاں پر ہو چکے ہیں آپ بتائیے گا یہ جو سارا کچھ یہاں پر ہوا اس وقت کیا سرورت حال تھی کس دنے آپ خوف و شکار ہوئے اور باقی گھر میں کیا پہلے ہیں بس ہم تو گھری نہیں تھے ہم میں تو پیچھے سے کال آئیے کہ یہاں پر جو بلاسٹ ہوا ہے پہنچے یہاں پر تو کیا مناظر تھے دھما تھا اور ایمبولینسز کی گاڑیاں تھی پولیس کی گاڑیاں تھی افرا تفریق ہے کالم جو انا برپا محسوس ہوا تھا کہ اس علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہمیں اس کا علم نہیں تھا کیونکہ یہاں پر نلکیوں کا کام تھا ان کا میں تو کوئی آئیت اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر یہاں پر یہاں یہاں سے ڈیمیج ہو گیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ یہ دونوں دروازہ یہاں پر ٹوٹ گیا ہے خاتون بھی مجھے سے بات کریں کہ یہاں پر جو ہوا آپ یہیں پہ تھی اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا بیٹا جب دھماکہ ہوا تھا میں اسی وقت نکل کے چلے گئے سے ہم لوگ سارے آپ کو انتائی خوفناک صورتحال دیاں بہت دیاں بہت دیاں بیٹے وہاں تھا آپ یہاں پہ ہاں دیاں آپ کو نقصان پہنچتا ہوں وہ دیکھو بیٹا میں نے یہی گا رہا ہے آپ چھت پہ موجود تھے کہاں موجود تھی آپ میں چھت میں مجود تھی اسی وقت دماغ ہوا بچوں نے مجھے نیتے اتار لیا ہم ہی جلدی آجو جلدی وہ میری بیٹی کا گھارہ باہر ادھر چلے گئے میں تو مرید بیمار ہوں دل کا مسئلہ شوگر کا اب وہ پریچھانی گا ٹینجن ہے جو دیکھو اتنا گھار بنیں گا کیسے جو پر باد ہو گیا ساتھ گھر ہے جو کس حاصل دماغ متاثر ہوا یہ والا درواز میں ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ جو ساتھ گھر تھا یہ بھی مکمل طور پر جو اس کے دروازے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اس سے آپ انداز سے لگائیں کس خوفناک انداز سے یہاں پر سردھال بنی اور کس طریقے سے یہ سارا علاقہ اور آس پاسے گھر متاثر ہوئے حالانکہ ہم نے ان شائجوں سے بات کے وجہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس طرح کی ایکٹیوٹی کی کوئی اطلاع نہیں ملی یہ ذرا ہم سیجوں سے آگے جائیں گے اور چھت سے ہم آپ کو یہ جو سارا منظر ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ علاقہ ہے اور کس طریقے سے یہاں پر اس علاقہ کے آس پاس کے جو گھر ہے وہ متاثر ہوئے یہ ہم اس وقت چھت پر موجود ہیں اور یہ مناظر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے ریسکیو کا سٹاف اور اس کے علاوہ زلہ کونسل کا سٹاف اس وقت ملبہ کلیئر کر رہا ہے اور سب سے پریشان کن باز یہ ہے کہ یہاں پر جو آدشبازی کا سمان تھا وہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے ہو سکتا ہے اور وہ کسی بھی وقت یہاں پر کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے لیکن اس وقت علاقے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم آج سے موجود ہیں سیو جلہ کونسل اور سیو کا آپریشن بھی ہیں محمد اقبال خان ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ملبے کو ہٹانے کا عمل جاری ہے ان کا کتنا سٹاف کام کر رہے ہیں یہ کب تک ان کو اندازہ کلیر ہو جائے گا ہم سب بتائیے گا ایک افسوسناک یہاں پر واقع ہو ہمیں دیکھ رہے ہیں کئی دن سے یہ معاملہ جاری تھا اور مزید لاشی میں برامت ہوئے ہیں اب تک ملبے کو کلیئر کرنے کے حوالے سے آپ لوگ کس حد تک ورکنگ کر رہے ہیں کتنا سٹاف آپ کا موجود ہیں سر اس حد تقریبا ہمارے بیس کے قریب ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ آپ نے چھوٹی گلی میں سے آپ کو ریموو کریں کچھ یہاں سے ہیں کچھ باہر موجود ہیں جو ساتھ ساتھ ریموو کروا رہے ہیں اور یہ ملبے کا اس حد جس میں ایسا ایشو ہے کہ کیونکہ لازٹ جو فیملی میمبر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہی ٹوٹل اتنے پرسانے میں سے گئے جو وہ کمپلیٹ ہو گئے فیملی پرسانے تو انہوں نے کہا جی ہمارا اور کوئی بنتا نہیں ہے تو اس پہ پھر آپریشن کو روک دیا گیا تھا کلیئر اس کے بعد وہ بعد میں پھر اہلے علاقہ نے کوئی کمپلینٹ کی کچھ سمیل ہے اس کے علاوہ پھر بعد میں دوبارہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو اس پہ رات میرخار میں مجھے کنفرم نہیں ہے ریسکوی والے کر فرم کریں گے آپ کو ایک باپ ایک بیٹا کی شایٹر بڈی ملی ہے اور اس کے بعد یہ آلموس جو پاتھ ہوئے تھا وہ کلیئر ہو چکے ہیں ادھر سے تو مزید اب کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ راگیر تھا شاید بائک پہ جا رہے تھے تو وہ دماغے کے زد میں آگئے تو فیملی کے جو انہوں نے اپنے میمبرز بیدای تھے وہ انہوں نے شناخت کر لی تو وہ ان کے پورے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی احتیاطی طور پر سرچ کر رہے ہیں اور یہ جو ملبا ہے آپ کے سامنے بہت زیادہ باہر آپ نے دیکھا ٹیکٹرالیاں لگی ہوئے ہیں جو اس کو ان لوڈ کر رہی ہیں لے جا رہی ہیں لوڈ کر کے تو انشاءاللہ طرح کوشش ہوگی ہم آج جو ملبا ہے وہ کلیئر کر دیں پھر یہ لینٹر کو کٹ کر دیں یہ کافی لینٹر ہے اور کنکریٹ سارا یہ یہ جو کنکریٹ ہے نیچے سے اوپن ہے یہ اوپر سے پھر اس کو کٹ کر کے اس کو اندر سے سرچ کر لیں گے کیونکہ وہ ہمارے ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں ہمارے تو آپ کو پتہ ہے لیبر کلاس ہے وہ صرف اس کو رموو کر سکتی ہے وہ وہ کر رہی ہے وہ اس کو رموو کر دیں گے آج انشاءاللہ طرح اس کے بعد بھی رسکو والے اپنا اپریشن شروع کریں گے اس کو سرچ کر کٹ کریں گے اس کو ہیمبر سے توڑیں گے مزید کیونکہ بیلدنگ کلیپس ہو چکی ہے ساتھ والا گھر متاثر ہوا تو یہ سامنے میں بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی اسی لیے اس کو نا اس پر کوئی سخت وہ مشینی نہیں یوز کر رہے کہ اس بلدنگ کو بھی ڈینجرس ہے خدا نہ خاص سے اس کو اٹھائے ہیں تو یہ انہوں کے بلدنگ اسکیپ کر جائے تو اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بڑے طریقے سے آپ کو سامنے دیکھیں ہیں ہاتھوں سے لوگ کر رہے ہیں چھوڑ چھوڑے رموو کر رہے ہیں کوئی بڑی مشینی نہیں کیا ساتھ والی بیلدنگ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے ساتھ والی بیلدنگ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے کافی اتیاز سے کاملے یہ سامنے جو دیوار تھے ابھی بھی وہ ایسے کھڑے کے خدا نہ خاص سے کسی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے تو اسی طرح کا خطرہ یہاں میں موجود ہے یہاں پر ہم بار بار آپ کو چیزیں دکھائیں یہ آپ انداز لگائیں یہ جو سوماں تھا اس میں آپ جو بھروت تھا آتش بازی کے لئے یہ سامن موجود ہے یہ جب سارا سامن بلاسٹ ہوا تو یہ کہہ رہے ہیں لوگ کے تین بار یہاں پر دھماکہ ہوا یہاں پر ابھی جو سٹاپ موجود ہے ابھی سرچ اپریشن بھی جاری ہے یہ پورا یہاں پر آپ دیکھیں یہ تھیلہ برامت ہوئی ہے جس میں یہ سارا سامن تھا یہ نلکیاں آپ کو نظر آئی ہیں لیکن اس میں باروت آتش بازی کا حوال سے بھرا جاتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سامن اور اس میں یہ سینکروں کی تعداد میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کس وقت یہاں پر پہنچی اور کس پیمانے تک پیمانے پر یہاں پر جو آتش بازی کے حوال سے جو باروت بنایا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود تھا جمعہ اور ہفتے کو یہ کہا گیا تھا کہ اپریشن کلیر ہو گیا ہے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے مزید اس وقت خراب ہوئی جب معلوم ہوا کہ یہاں پر مزید ڈیڈ باریز موجود ہیں اسلام جی یہاں پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا آپ یہاں پر موجود ہیں کہا جائے کہ آپ کبھی یہاں پر کوئی ہمیں مثلا بھی ہمارا بتیجہ ہے میرے دماز ہے جو اس کا چھوٹا بھائی ہے تو ہم پہلے تین چار دن پریشان رہے ہم ادھر تھانوں میں جاؤں پتا کرا بھی شاید کئی پکڑا نہ گیا ہو جو کچھ تو مگر ہمیں معلوم نہیں پہلے ملا تو اس کے بعد ہمیں پتا لگا بھی ادھر ساملو ایک حارسہ ہوا ہے کوئی پٹا کے بچتے ہیں جب کچھ بناتے تھے وہ کچھ مقام کرتے تھے بم بناتے جو بھی کرتے تھے تو ہمارے کوئی ساملو آخری جو مویل کی کال آئی تھی وہ ادھر سے آئی تھی تو اس کے اوپر فرمیزر آئے ہیں تو چار دن پہلے ساملو بھی اپنی لاشیں جو یہاں سے ملی ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا تھا پریشان اللہ کرے تو اب پھر دوبارہ ساملو علاقوں والوں نے جو بھی تھا اپنے انہوں نے کیا جن نہیں ابھی دلاشیں ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود کل کے رات کے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے ساملو بھی ایک صافہ کپڑا ملا ہے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے ہماری پتیجے کی لاش بھی ادھر ہی ہے کیا نام تھا ان کا ان کا نام موسن کتنی عمر سے ان کی ان کی عمر سے تقریباً کوئی اپنا پنتالیس سال کی چون کمارہ سے چون کمارہ لے رہتا تھا تو ابھی تک دلاشتے ہیں چھ سات روز سکوزہ گئے آپ کو ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا وہاں پہ پہلے رابطہ نہیں ہو چکا ہمیں کل کا جب رابطہ ہوا ہے ہم کل رات کے ادھر آئے ہوئے ہیں تو سارا ملازم بھی ادھر آئے ہوئے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں تو اللہ کرے ہم کہہ رہے ہیں چلو کوئی عرصہ موزدہ بن جائے بھی جیسے وہ آیا تھا صحفہ اس کا ادھر گر گیا ہے جب وہ نکل گیا ہے تو ہماری دعا ہے باقی جو اللہ کو منظور ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے جو بھی ہوا وفسوسناک واقعی ہے یہ کہنے کہ ہم صرف ابھی اس انتظار میں ہیں کہ چیزیں واضح ہوں کلیر ہوں اگر محسن اس ملبے کے نیچے ہیں تو وہ فوری طور پر اس کو یہاں پر اس کی اگر ڈیڈ باڈی ہے تو اس کو بھی ریسکو کے جائے وہاں سے نکالا جائے اگر وہ خود زندہ موجود ہیں تو ان کو بھی یہاں سے ریسکو کے جائے یہ اس وقت ہم آپ کو صورتحال سے اگاہ کریں ہم مزید بھی آپ کو اس طور سے بتائیں گے اس طور سے ہم آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں یہاں پہ جو ایک مٹسیکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے یہ مکمل طور پر خاکستر ہو چکی ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے یہاں پر یہاں پر جو دھماکہ ہوا اس کے بعد اس بائی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر جو باقی گھروں کے دکھائیں تو آپ یہاں پر تالے لگے ہوئے میں جنسر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی اس گھر کا آپ اندازہ لگائیں گے یہاں پر تالے لگا ہوا آپ اسی علاقے میں موجود تھے میں سو رہا تھا جب یہ کام ہوا آواز سے جا میں وہ میرا بیٹا کہنے لگا بارش ہور ہو رہا میں نے کہا جاں دیکھ کیا وہ آیا کہنے لگا وہ تو وہاں بلاسٹ ہوگا مکان گر گیا بہت سارے بندے نیچے آگے ہیں پھر آکے دیکھو دیتا آگ لگی ہوئی تھی ہم تو دردتے ہوئی آگے نہیں آگ بھی لگی ہو آگ بھی بہت سارا جو سارا مسالہ اسے آگے لگ گئی اوپر تک آگ جا رہی تھی پھر وہ پانی ڈال ڈال کے اسے بجائے پھر وہ ریسکی ہو آلے آگے انہوں نے مثلا اس کو ٹھنڈا کیا پھر وہ لاشوں کی برامت کی شروع ہو گئی تو آپ کو اندازہ تھا کہ ہاں پہ کونسی فیملی موجود ہے کبھی ملاقات ہوتی تھی آپ لوگوں کی یہ والا یہ سارا کاندان یہ اسی کام میں ملابس ہے شروع سے ہاں جی تقریبا پینتیس سال ہو گیا ہے پینتیس سال سے وہ اس کام میں اس ایک دوسری وہ دفاع کرتے تھے اگر کوئی کہتا ہے یہ کام گلت ہے تو وہ دفاع کرتے تھے اس کام بھی اپنے روجی کمارے ہیں کئی پہلے بھی ہلکے کام ہوئے پہلے بھی آپ کے لئے پٹا کے چلتے رہتے اور وہ جو تجربے کرتے پولیس نے کبھی کچھ نہیں رکنے کوشش کچھ سارے ان کے دکھانگاری نہیں یہ دفاع کرتے ساتھ آس پاس ہمیں گھر دکھائی رہے ہیں نقصان ہوا دیکھو ساتھ مکان وہ دیکھو اس سارے ٹوٹ ہو گئی میں دیکھ لو سارے چودہ پندر گار ہیں ان کے وہ وہ تک ہے یہ ٹیل والا مارت وہ برامت ہو پورا ڈالا آج کل میں برامت ہو پہلے نا نا اسی باقی کے برامت ہو پورا ڈالا بھر گئے ہمان تیار مال کا رو ڈالے بھر بھر گئے بھر بھر جاتے سے رات کے ٹیم یہ کام ہوتا تھا یہاں پر مسلسل کام ہو رہا تھا آپ بتائی آپ جہاں پہلے مال جہاں پہ آئے ہیں تو سویر بھر بھر لے جا رہے ہے اس کے بعد بھی سمان منتقل کیا جا رہا تھا جو آتش بھر سمان کو آگ لگی بھر بھر لے جا رہے سمان بھر 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 آگ سمان بھر سمان بھر بھر لگا ہوا ہے اور ایک اور شہری کا یہاں پہ کہنا ہے کہ جب ہمیں بلاس تو یہاں پہ مزید سامان بھی یہاں سیاست باس کے گھروں سے برامت کیا گیا یہاں پہ جو اس وقت افسوسناک صورتحال بنے ہوئی ہے آپ یہی کے مکین یہاں پہ کیا ہوا تھا کیا سمجھتے ہیں در بم دھماکہ ہوا ہے یہ بناتے ہیں پٹاکے وغیرہ پہلے معلوم تھا آپ لوگوں کو یہاں پہلے تو پتا ہی نہیں تھا یہ پتا تھا کہ یہ بناتے ہیں یہ نہیں پتا کہ ادھر محلے میں یہ بنا رہے ہیں اور یہ تو دھماکہ ہوا تو پتا چلا گئی دھری سارا برود دھماکہ ہوا تو آپ کہاں پہ تھے ہم اپنے کام پہ تھے ادھر ہی فون کر کے بھائی نے بتایا جب جہاں پہ تو سارا صورتحال بلکل ہی خوفناک تھے بہت زیادہ ہم بلکہ خود دھرے ہوئے تھے ہمارا مکان بلکہ خود یہ لگے ایک دفعہ سے دھماکہ ہوا ہے اس پاس کے مکان بھی یہاں پر کافی زیادہ متاثر ہو بہت زیادہ ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیں گئے کہ ایک اور یہاں بھی گھر موجود ہے اس کو بھی یہاں بھی تاریا لگا ہوئا ہے ہاں پر کئی سارے ایسے گھر ہیں جن کو تاریا لگے ہوئے ہیں جہاں پر برود نکلے گھر میں بھی موجود تھا برود دی جی جی پولیس نے برامہ دیا ہے باتارے ہوا کہ یہ جو دبیاں پہ موجود ہے جس کو تاریا لگا ہوا ہے جو скорورت تھا تشبازی کے حوالے سے وہ یہاں سے برامہ دیا ہے اب تو اس کو تعلیٰ لگا ہوا ہے اور یہاں پر پولیس نے کروائی کی ایک اور یہاں پر دکان سیل ہے اگر ہم دکھا سکیں تو یہ بھی دکان سیل ہے یہ بھی اس گھر کے ساتھ ملک ہے اور یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کئی روز سے اس طرح کا کام جاری تھا اسلام علیکم افسوس کہ یہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا اور آپ بھی کافی پریشان سارے پریشان ہیں کچھ بتانا چاہیں گے یہاں پر کیا ہوا تھا یہ چاہیں گے کہ میرا چھوٹا بھئی یہاں موجود ہمیں کل معلوم پڑا ہے جمعہ کا یہ ہے واقعہ واقعہ اس کے بعد یہ جو کام کرنے آلے انہوں نے جو تزدیق کی کلیر ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہم تو اپنے بھائی کو جمعہ سے ڈھونڈ رہے ہیں رات کو میں کاری رات کو ہم آیا انتظامیاں کوئی کام نہیں کر رہی کوئی وہ نہیں ہے کوئی صاحب نہیں ہے یہاں پر ورکنگ ہونی چاہیتی اسے مشہور نہیں پہنچتی اسٹا پہنچتا ابھی اب رات کے یہاں کھڑے ابھی کام بس صحیح طرح نہیں ہو رہا پھلکل ناکس ہے اور پریشانی ہے انتظار بڑھتا جا رہا ہے پھلکل ایسے انتشار بڑھے گا آپ کا نام آپ کے بھائی کیا نام تھا موسین موسین کی تلاش موسین ہمیں انکل بھی ملے وہاں ایک بھائی بیٹھو تو وہ بھی ملے ہمیں جی جو کمار آ رہا ہے میرا بھائی چھوٹا موسین کیا کرتے تھے وہ کام وہ اپنا لکڑی کا کام کرتے تھے لکڑی کا کام تو وہ یہاں پہ ملنے یا کیا آپ کو طلاع ملی کہ وہ یہاں پہ کسی کے ساتھ آئے تھے یا وہ اپنا کار خانہ پٹاکوں کا مرکہ پٹاکے وغیرہ لینے آئے تھے اچھا سمینی اس سے پکایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ پٹاکوں کے کار خانے سے سمان لینے آئے تھے موسین اور موسین ابھی تک نہیں مل پائے آپ موسین کے ساتھ موسین کے حوالے سے یہاں پہ ہوا چاچو ہے میرا چاچو ہے تو کم ملگات ہوئی تھی آپ کے اپنے چاچو سے کتن دن پہلے جمعہ والی دن ہی ہوئی تھی جمعہ والی دن آہ شام جمعہ کے شام کے بعد رابطہ ان سے منکتا ہو نہیں ہوا آپ تک آپ ان کی تلاش بلکل ایسے ہی ہے تو آپ کو کیسے یہاں پہ کول وغیرہ آپ نے ٹریس کرائے کیا کیا سی بی آر نکلویا تھا نمبر یہاں کی لوکیشن آئی اس کے ساتھ دو بندے تھے وہ دیتھ ہو گئے ہیں جو برامد ہوئی ہے وہ آپ کو نشناکت کر لئے ہاں جی وہ نا ان کے تھے وہ لے گئے ہمارا جو موسین ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہا تو بس ایسے یہ بھی فیلال کام بھی بس ایسے جا رہا ہے نہ ان کے اتنے کوئی بندے لگے ہوئے ہیں نہیں بلکل سلو سلو جو کر رہے ہیں جیسے ان کا اپنا گھر ہو بس یہ معاملات ہیں جو ان کے ساتھ تھے ان کی ڈیڈ بارڈیز جان سے برامد ہوئی ہیں اور وہ کہنے کے ابھی کام انتہائی سلو جاری ہے اور اس طرح سے جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ ایک خطرہ موجود ہے اور کافی زیادہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر مزید جو پٹاخوں کے حوالے سے آتشبازی حوالے سے سمان ہے وہ موجود ہو سکتا ہے اس لیے تہائی اتیاز سے کام کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو صورتحال سے اگار کیا آج ہم گئے تھے دلی گیٹ کے علاقے آگاہ پورا میں اور وہاں پر جو ایک گھر میں دھماکہ ہوا تھا پانچ روز پہلے اور کل پھر معلوم ہوا کہ وہاں پر تین لوگ مزید ملے جن کی ڈیڈ بارڈیز وہاں پر ملیا مزید بھی کہا جی جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈیڈ بارڈیز ہو سکتی ہیں ملتان کی اگر ہم بات کہیں تو آتش بازی کے حوالے سے سلنڈر کے حوالے سے دیگر حوالوں سے یہاں پر اس طرح کی حاصلات کئی عرصوں سے پیش آتے آ رہی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی پروپر میکنزم بھی نہیں ہو پروپر ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ان کی ویل بھی دکھائی نہیں دیتی اس سائز ردال پر اوورال ہم گفتگو کرنے کے لئے پہنچے ہمارے سے موجود ہیں ملتان میں وہ کئی عرصے سے کئی سالوں سے کئی عشروں سے ملتان کو دیکھتے آ رہے ہیں تو ملتان میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آخر انتظامیہ کیوں خاموش رہتی ہے انتظامیہ دو دن ایکٹیو آتی ہے تو پھر معمول کے مطابق ورکن شروع ہو جاتی ہے اس میں ملتان کا مسئلہ ہے یا پورے پاکستان ہی ایسا چل رہا ہے اس پر ہم بات کریں کہ ملتان صاحب ایک افسوسناک واقعہ ایک اور پیش آیا اب تک سات افراد جان کے بازی ہار گیا ہے دو سے تین افراد کی مزید کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز مل سکتے ہیں اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اہلی علاقہ کو بھی معلوم تھا کہ یہاں پیاتش بازی کا سمان آتا ہے اور پولیس کو بھی یقین ہے معلوم ہوں گا لیکن ایسا چو انکاری تھا تو یہ جو سارے معاملات پیش آتے ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے وقتی تو اپنے نظامے کی دوریں لگتے ہیں پھر خموشی اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریزن کیا ہے بیک میں کیا ہوتا ہے اور آخر یہ مسائل حل کیوں نہیں ہوتے دیکھیں مسائل حل اس لیے نہیں ہوتے کہ پیسے چلتے ہیں دیکھیں سلنڈر غیرمیاری بنتے ہیں اس سال اسی سال یکہ نمزان کو کیا درون شہر میں وہ حرم گیٹ کے علاقے میں بھورا مکان نہیں بھورا ملیہ میٹ ہو گیا تھا اور جس میں چھ سات لوگ خود ہو گئے تو وہ گیس کا سلنڈر ہی پھٹا تھا آپ نہ غیرمیاری سلنڈر پر کنٹرول کر سکے آگا نے بھی دیکھا کہ سات دن آٹھ دن پہلے کو دس دن پہلے ڈیپٹی کمیشنر ملتان جو تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی مہم شروع کیا اور میں نے اس پر لکھا بھی کولم بھی لکھا اور ہم نے اپریشیٹ کیا کہ یہ اچھا ہے کہ سکول کے بچوں کی جو ویگنے ہیں سلنڈر لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں صرف پیسے چلتے ہیں پہلی کہا جاتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بینس اب یہ کہ پیسے کا چکر ہے پیسہ جس کے پاس پیسہ سب اس کے ہے آپ یقین کریں پہلے ایک آفیسر کا کوئی میار ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ میں کس کے پاس میں نے بیٹھنا ہے میں نے کس سے ملنا ہے اب کوئی میار نہیں رہا سب کے میار یہ ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے بے شک وہ بندہ انپڑ ہو اس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو میں نے یہاں ایسے ایسے بندے دیکھیں جن کو ایتھکس نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھنا کیسے انہوں نے بات کیسے کرنی ہے اور وہ اعلیٰ افسران کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس طرح جتوں کے جتے ہمارا آئی گیا وہ کسٹریکشن کا کام چل رہا تھا تو جتے نکلتے تھے فقیروں کے صبح کے وقت وہاں سے وہ جوگیاں تھی قریب سرکاری کسٹریکشن تھی تو جتے نکلتے تھے اب وہ کوئی کسی سڑک پہ جاتا تھا مانگنے والے جو ہمانگنے والے یقین کیجئے کہ جنوبی پنجاب میں سیاست دانوں کے جتے نکلتے ہیں صبح گھر سے اور آپ کسی آفیسر کے کمرے میں چل جائیں آپ کو سیاسی ڈیرہ بن جب ناؤں نظر آئے گا سارے سرکار کوئی کام اس جنوبی پنجاب میں تصور نہیں ہے کام کا وہاں سے سیاسی ہماری نمائندی جتہ بنا نکلتے ہیں وہاں سے کارپریشن زلہ کونسل باقی اداروں کے ملازمین بھی جتے بنا کر وصولیں کرتے ہیں یہ آپ یہیں سے ایم ڈی اے چوک اوہ یار ایم ڈی اے کا ایک دفتر ہے اس چوک میں تجاوزات ہیں یہ جو وہاں سے تجاوزات ختم نہیں کروا سکے وہ شہر سے کروا سکیں گے کمیشنر ملتان کے ہمارے تصویر چھپی ہے کمیشنر ملتان کے گیڑ کے بالکل سامنے درد سوکا ہوا ہے سوک چکا ہے اس کو تبدیل کسی نے کیا وہ تصویر بنی ہم نے تصویر کہا دوسرے دن میں وہ درختیوں کھاڑ کے لے گئے یہ حالات ہیں یہ بہت اچھی اور بڑی ڈیگنٹی والی خاتون ہیں لیکن یہاں اتنا بڑا سسٹم اتنا غلیظ ہو چکا ہے اچھا ایک طرف ایک دفتر میں جائیں تو آپ کے وہاں کو آپ کو عوامی نمائندہ نظر آئے گا بیٹھا ہوا دوسرے دفتر میں جائیں گے آپ کو اسی عوامی نمائندے کا بیٹھا ہوا نظر آئے گا یہ سائے لوگیں پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے چوک بلائیں اس کو کہا رکھے قرآن پہ ہاتھ دے حال افق اس سے نہیں پتا ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میں نے پوچھا اس کا ایک ٹپیکل جواب تھا کہ میں ہی نئی پوسٹنگ ہوگی تھوڑا سا یہ بات ٹھیک ہے ایسے چوہ حضرات کو عموما نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کی پوسٹنگ کسی کے تین مینے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ پوسٹنگ ٹرانسفر تو ایک بزنس ہے تو لہذا بزنس میں پھر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں روز نئے گھاک آتے ہیں تو یہ بزنس پاکستان میں پوسٹنگ ٹرانسفر بزنس ہے آپ دیکھیں یہ آئی سے تیس سال پہلے تیس پہنتیس سال پہلے ایک گورنمنٹ آفیسر جو تھا وہ دس بندوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا پورے دس فیملیز کو چلاتا تھا اب اس کو ایک سیڈ پر قیم رکھنے کے لیے دس بندوں کی سپورٹ جائی ہے بلکل ایسی ہے آج کل جیسے کیا ہر چیز الٹ گئی ہے ہر چیز بلکل بائس فرسا فلان گھر کو بھی منیج کرنا ہے فلان کو بھی کرنا ہے فلان کو راز ہی کرنا ہے میں آپ کو فیکٹ بتا ہوں میں خود ایک گورنمنٹ آفیسر کا بیٹا ہوں گورنمنٹ آفیسر چار بجے شام کو گھر ہوتے تھے اس کے بعد تصور نہیں تھا آج رات گیارہ بائے بائے تک میٹنگز ان کی چل رہی ہوتی ہیں یہ رات کو کیا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی تک آئی ہیلت آفیس کے بھی دیوازیں کھلے ہوتے ہیں سب کئی کھلے ہوتے ہیں یہ دکانے ہیں اب جو دفاتر ہے وہ دکانے بن چکی ہیں اب اس عوام میں کیا بنے گا جو ایک گورنمنٹ کی کسی زمانے میں باتشید ہوتی تھی گورنمنٹ قائم کرنی ہے اسی شہر میں چار واقعہ میں جانتا ہوں سلنڈر پھٹنے سے ویگنیں پھٹیں گے سکول کے بچوں گی ڈیتھ ہوئی یہ کئی کیس ایسے ہو چکا ہے سلنڈر پھٹنے کیا کوئی ایک کیس نہیں ہے درجنوں ہیں لیکن آج تک کوئی نہیں روک سکا دیکھیں میری باس آپ ایک چیز بناتے ہیں سٹینڈر کی میں اور آپ ہم دونوں مینوفیکچرر ہیں ہم گجرہ والوں میں بیٹھے ہیں یا ہم فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں آپ بھی ایک سلنڈر بناتے ہیں لیکن آپ سٹینڈر کا بناتے ہیں میں سب سٹینڈر بناتا ہوں آپ سٹینڈر کا بناتے ہیں اس پہ اچھی چیز لگاتے ہیں آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اسی سکپیسٹری کا آپ جتنے کا بیچ رہے ہیں میں سارے اداروں کا پیسے دیتا ہوں تو جن کو پیسے سیول ڈیفنس کیا کر رہا ہے سیول ڈیفنس والے الکائے بھی تو وصولیاں کرنے پہنچ جاتے ہیں ان کو تنخواہیں ملتی نہیں ہیں وہ یہاں سے پورا کرتے ہیں میں آپ کو اتاتا ہوں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مارکٹ کمیٹی کون سا محکمہ ہے مارکٹ کمیٹی جو ہمارے ہاں مڈیوں کو غلہ مڈیوں کو ڈیل کرتے ہیں مجھے تمام مارکٹ کمیٹی کے عملے کو حلو پہ کہیں کیا آپ پچھلے چالیس سال سے ذریعہ انتظامیوں اور سیکرٹری بھی حضرات و اعلیٰ افسران کے گھر میں مفت سبزی اور مفت پھل نہیں جا رہے میرا ایک دوست لاہور میں سیکرٹی مارکٹ کمیٹی تھا اور یہ بات آج سے پندرہ سا پہلے کیا فوت ہو گیا اب یقین کیجئے کہ اس وقت تیس لاکھ روی مہینے کا منڈی سے پھل افسران کے گھر میں جاتا تھا پھل اور سبزی ہیں تیس لاکھ روی مہینے ہے وہ لاہور منڈی سے جو دیکھیں آتے ہیں مجھے ان کو ہی پتا ہے تو کیا یہ وہ کاروائی کریں گے تو پھر ہم گندہ ہی کھائیں گے دیکھیں ہمیں آپ کا کرپٹ سسٹم نے ہر چیز ختم کر کے رکھ دی کچھ بھی نہیں ہوگا مرنے والے مر گئے انان ہوگا کہ ان کو اتنی امداد دی جائے امداد بھی نہیں ملتی بھائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ حادثہ جمعہ کے ہوا ہفتے والدین آپریشن کلوز کر دیا گیا سنوار کی شام کو جب بدبو پھیلی تو علاقہ جانے شور مچایا کہ تین بندے ہو سکتی ہیں پھر آپریشن شروع ہوا ریسکیو کے حوالے سے پھر تین مزید ملے آج دو لوگوں کے لبائکین مزید پہنچ گئے ہیں جو کمائے سے کہ محسن نام کا بندہ تھا وہ بھی کہتے ہیں وہیں پہ تھا اندر ہے ملبے کے نیچے تو اب جو بھی حاصل ہو جائے انتظامیہ کو بھی فکر نہیں ایک سیو وہاں پہ کھڑا تھا وہ بھی شاید آج پہنچا ہو جن کی کار کرتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمال ہیں جو ہوسٹلز کا حال ہے جس ملک میں دیار کے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کے دروازے اتار کر اور وہاں پہ الومینیوں کے سستے دروازے لگایا جائے دیار کہاں گئی اس ایکٹری صاحب علی جان صاحب کروڑ ہار روپے اربور بھیا لگا کے چلے کہ پوچھنے والے ہی نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ یہ ایک چین ہے دیکھیں ایک گاڑی چلتی ہے اس میں سارے پرزے ایک ہی روانی سے چلتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے اگر ایک پرزہ جو اس میں رکاوٹ ڈالے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے پہلے وہ کرپٹ پرزہ رکاوٹ جو ڈالتا تھا اس کو ریپلیس کیا جاتا تھا ایسا ہی ہے اب جو پرزہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہے اس کو ریپلیس کر کے سارا انجین گندہ رکھا جاتا ہے چلانی ایسے ہی ہے تو اس کو ایسے چلانی جاری مبلائل کا ملتان کی غلہ مڈی میں کون سی انتظام یہ مرچ یہاں جالی بنتی ہے کالی مرچ یہاں جالی بگتی ہے ہر چیز یہاں پر جالی ہے آپ کو بتائیں کاری مرچ کس سے بنتی ہے موبلی کے چلکے سے موبلی کے چلکے سے چلکے کا تیکچر اور کاری مرچ کا تیکچر ایک جیسا ہوتا ہے اس کے چلکے سے موبلی اس کو زہکا بھی نہیں ہوتا جو مارکیٹ میں اس کو زہکا تو پھر ڈال دیتے ہیں نا کیمیکل ڈالتے ہیں ملتان کی غلہ مڈی میں آئی تو کوئی ہاتھ ڈال سکا کون نہیں جانتا کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا نہیں جانتے یہ دیکھو میری بہت سارا ہاں جو بندہ جس کا دامن صاف ہوگا جو پیسے نہیں لے گا وہ پھر ہاتھ ڈالے گا یہاں ہاتھ ڈالا بھی ہے آپ کو پتہ ہوگا ہے پورا گھنٹہ گھر صاف ہوا پوری وارٹر ورکس روڈ صاف ہوئی ایک ہم بالکل اسے ہاتھ ڈالا اگر کوئی انسان ذات ہوگا جس کو کوئی احساس ہوگا کہ اس نے کہیں جا کے جواب دینا ہے دیکھو قرآن مجید کی صورت کاف کی کوئی پنتیسویں چھتیسویں سنتیسویں آیات ہے جس میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تراتا ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں جب اگلے جہان میں جاؤں گا اللہ مجھے اسے بہتر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یقین کیے بیٹے ہیں کہ ان کی یہ جنت میں بھی اسی قسم کا محول تیار ہے وہاں بھی ایک چوب دار اور وہاں بھی ایک اردلی سر پہ پکڑا پگڑا رکھے کھڑا ہوگا ان کا پروٹوکول دینے کے لیے یہ اس کماش کے لوگ دو چار پانچ پرسنٹ بندے ہیں انہیں پورا ایک مچھلی طلاب گھندہ کرتی اب سمجھاتی ہے کسی ادارے میں ایک بندہ کرپٹ اور پورے ادارے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ اسی سیٹ میں بیٹھا ہے ایک پی اے ایک پی اے سو ایک سیکٹری پرائیویٹ سیکٹری ایک ہی جگہ میں بیٹھا ہے اس نے نو نو ڈیپٹنگ مشربہ اتا دی ہوں گے چار پانچ بندے پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں وہی چلاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے جی سر فلان یا فلان فلان اسی طرح ایک وائس چانسرہ ہے دس وائس چانسرہ بدل چکے ہوں گے ان وائس چانسروں کا جو سیکٹری ہے جو جو پی ہے وہ وہیں کا وہیں ہوگا اور اتنا بڑا کاریگر ہوگا ہے وائس چانسروں کو چلا ہو رہا ہے وائس چانسر خود بھی کہتے تھے کہ میں چینج بھی نہیں کر سکتا چینج کرنے کوشش کرتا ہوں تو ان کی کالیں آ جاتی ہیں میں آپ کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ تو چیلنج ہے نا کہ آپ درست کرنا جائیں میں درست نہیں کر سا یہ نہیں اللہ تعالی نے انسان کو بڑا اختیار دیا ہے بڑا اختیار دیا ہے اور آپ سیدھے راستے پہ کبھی چل پڑا ہو سا ہی ایسی ایسی مدد آتی ہے نا کہ مدد سوچتا یا میں تو اکیلہ تھا میں تو اکیلہ میں نے اکیلے نے یہ کام شروع کیا تھا کتنے لوگ آ گئے آگے شامل ہو گئے یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اللہ تعالی دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو دراہے پہ کھڑا کر دیا دو راستے ہیں ہمارا اپنی مرضی ہم کون سے راستے پہ جانا اب سارے ایک راستے پہ چلیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ لیا ہے ایک اور سلنڈر پھٹے گا تب تک بیان بازی ہوگی ایک دوسرے پہ الزامت پہلے تو ایک دوسرے پہلے تو ایک الزامت راستے ہیں انہوں نے جی رپورٹ طلب یا رپورٹ طلب کرنا کیا کہا کیا زلین تظامیہ کا سربراہ یا کیا صوبے کا سربراہ یا کیا کسی محکمہ کا سربراہ رپورٹ طلب کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ایکشن نہیں کر رہی میں یہاں اگر اس ہوار کا ایڈیٹر ہوں چیف ایڈیٹر ہوں میں یہاں رپورٹ طلب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا نہیں میں تو ایکشن لیتا ہے ایکشن کے لیے بیٹھا ہوں اور فیصلہ فیصلہ ویدن نو ٹائم محکمہ کا سورگ ویدھر کرتے گا ایکشن ہے نا یہ کیا ہوگا کہ رپورٹ طلب کر لی اس کے بعد کیا میں آپ کو بتایتا ہوں کوئی حاصل ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں پہ نہیں پر ایک انٹی کوئشن میں ایک صاحب آفیسر لگے ہوئے تھے تو ان کو ناقص کار کرتی بے تبدیل کیا گیا بقیدہ پرانی بات دو مہینے میں نہیں گزرے وہ جل میں اس پی جا کے لگے زلحی پولیس آفیسر لگے تو کیا جو بندہ ملتان سے نکام ہوا وہ جل میں کامیاب ہے تو اس کے یہ سسٹم آپ سمجھے رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہوگا سسٹم کوئی نہیں ٹھیک ہوگا بس آپ یہ ہے کہ اگلے دماکے کا انتظار کریں کہ وہ کب ہوتا ہے بہت شکریہ آپ نے گفتگو جانی آخری رمارک سوئی تھے کہ ویسے یہ کافی ہم افسوسناک گفتگو ہے جو ہم کہیں کہ ہم اگلے دماکے کا انتظار کریں لیکن حقیقت یہی ہے ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے جس طریقے سے جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس پر جب مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے بعد پھر چار دن خاموشی سے گزارے جاتے ہیں دو دن آنیاں جانیاں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر کوئی نیا واقعہ رنماں کہیں اور رنماں ہوتا ہے نئی شکل میں پھر پچھلے واقعے کو ہم سارے بھول جاتے ہیں اور انتظامیہ پھر اگلے واقعے کو اس پر مٹی ڈالے میں مصرخ ہو جاتی ہے جی مسلسل ہم کئی عرصوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سرطحال دن بے دن ہمیں آگے بھی یہی سوڈال دیکھنے کو مل سکتی ہے جب تک آہ اس حوائے سے کوئی واضح پولیس نہیں بنتی واضح علاہ حمال نہیں بنتا اور جو ہماری افسران بیٹھے ہیں اس میں کوئی ویل نظر نہیں آتی ان تمام تر میٹرس کو ٹھیک کرنے میں آج کے پرگرام سے اپنی محضبان بلال خان نیازی کو جزت دیجئے اللہ عنہ کے بعد